بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم الکینز کی کیمیکل رییکشنز کو ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو فلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو فریس کریں تاکہ تمام آنے والی نوٹیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں سٹارٹ کرتے ہیں کیمیکل رییکشنز آف الکینز کو سو فرسٹ رییکشن جو ہے کیمیکل رییکشن الکینز کا وہ ہے ہائیڈرو جینیشن ہائیڈرو جینیشن ہائیڈرو جینیشن ہم اس طرح ریفائن کرتے ہیں the addition of hydrogen to a compound is called ہائیڈرو جینیشن اور simply addition of hydrogen is called ہائیڈرو جینیشن تو اس کے لئے کنڈیشنز کیا ہے جب ہم الکینز ہائیڈروجن کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے کونسے کنڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے ایک ضرورت ہوتی ہے کیٹالیسٹ کی اور دوسرا ہے ٹیمپریچر کیٹالیسٹ ہم ٹو ٹائپس کیٹالیسٹ ہائیڈرو جینیشن آپ الکینز میں یوز ہوتے ہیں فرسٹ جو کیٹالیسٹ ہے وہ ہے نیکل اگر ہم نیکل کو یوز کریں گے اس کیلئے ٹو ہانڈرڈ ٹو ٹو فٹی یا دو سو سے دو سو پچاس ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ہمیں درکار ہوگی تب یہ رییکشن پاسیبل ہوگا تو جب ہم نیکل کی موجودگی میں دو سو سے دو سو پچاس ڈگری ٹیمپریچر پر ہائیڈرو جین کو ایک الکین کے ساتھ رییکٹ کریں تو یہ ڈبل بانڈ جو ہے اس کا بریک اپ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک ہائیڈرو جین مالیکیل جو ہے وہ ایڈ ہوگا اور ہمیں کرسپانڈنگ الکین دے گا سیکنڈ کیٹالیسٹ جو ہائیڈرو جینیشن میں استعمال ہوتا ہے یا ہوتا ہے فلائٹنم یا ہوتا ہے فیلیڈیم یہ دونوں کیٹالیسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ کیٹالیسٹ میں جب ہم پلائٹنم یا فیلیڈیم کو استعمال کریں گے تو اس کی لئے ہمیں ٹوئنٹی فائیب ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوگی سو جب ہم ایڈرو جین مالیکیل کو الکین کے ساتھ رییکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پلائٹنم یا فیلیڈیم کو استعمال کریں گے تو ہم پھر اس رییکشن کو ٹوئنٹی فائیب ڈگری سنٹیگریٹ ہیٹ پروائٹ کریں گے تو اس ہی کنڈیشن میں بھی ہمارے ساتھ ڈبل بانڈ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا ایک ہیڈرو جن مالیکیول کی ایڈیشن ہوگی اور ہمیں کرسپانڈنگ الکین دے گا اس رییکشن میں ہم نے ایتین کو یوس کیا ہے اور یہ کنڈیشن اب ہم پروائٹ کریں گے تو ڈبل بانڈ بریک ہو گیا ہے اور یہاں ہمیں ایتین جو ہے وہ ملا ہے سو ایتین اس کے کرسپانڈنگ الکین ہمیں ایتین ملے گا یہ تا فرسٹ رییکشن اب ہم سیکنڈ رییکشن کو دیکھتے ہیں سیکنڈ رییکشن جو ہے ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہم اس رییکشن کو کہتے ہیں رییکشن وید ہیلوجین ایسیڈ جس رییکشن میں الکین کے ساتھ ہیلوجین ایسیڈ رییکٹ کریں گے اس رییکشن کو ہم بولیں گے ہائیڈرو ہیلوجینیشن سو ہیلوجین ایسیڈ کون کون سے ہیں وہ ہے اس کو ہم ہیلوجن ایسٹس کہتے ہیں یا ہائیڈروجن ہیلائیڈز بھی اس کو کہا جاتا ہے سو رییکشن آب ویڈ ہیلوجن ایسٹس یہ کس طرح ہوں گے جب الکین کے ساتھ ہم ہیلوجن ایسٹس یہ ہیلوجن برومائیڈ اس کو ہیلوجن ایسٹس کہا جاتا ہے جب اس کو رییکشن کریں گے تو یہ ہمیں کرسپونڈنگ الکائل ہیلائیڈ دے گا ڈبل برانڈ بریک اپ ہو جائے گا تو یہاں پر ایسٹس کی رییکشن ہوئی ہے ہائیڈروجن برومائیڈ کے ساتھ اور ہم ملا ہے ایتائل برومائیڈ اب ہم ایک سپیشل کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ہے مارکانیک آف رول مارکانیک آف رول بعد میں لکھتے ہیں جب انسیمیٹریکل الکین ہو اور اس کے ساتھ ہم اس کی ہائیڈروجنیشن ہوگا تو ہمیں کونسا فرادکٹ ملے گا یہاں پر یہ رییکشن ہے یہ ایک انسیمیٹریکل الکین ہے پروپین جس کو ہم پروپین کہتے ہیں ون پروپین جس کو جب ہم ایچ بی آر کے ساتھ رییکٹ کریں گے تو ہمیں دو پرادکٹ کی پاسیبیلٹی ہوگی ایک کو ہم کہتے ہیں ٹھو برومو پروپین اور سیکنڈ کو ہم کہتے ہیں ون برومو پروپین تو یہ کیا ہے مارکانیک آف رول کیا ہے اس کو میں ذرا ریڈ آؤٹ کرتا ہوں تو ون ان انسیمیٹریکل ریاجنٹ اس ایڈید تو ان انسیمیٹریکل الکین جب ایک انسیمیٹریکل ریاجنٹ مالیکیل کی ایک انسیمیٹریکل الکین کی ساتھ رییکشن ہوگا تو ریاجنٹ مالیکیل کی جو پاسیٹیو پارٹ ہے وہ اس کاربن ڈبل بانڈ کی اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہوگا جس کے ساتھ زیادہ ہائیڈروجن ایٹمز ہوں گی پہلے ہم انسیمیٹریکل الکین کو دیکھتے ہیں تو یہاں بلکل سینٹر پہ ہے بانڈ تو یہ ایک سیمیٹریکل الکین ہے اس ہے وہ الکین جس میں ڈبل بانڈ سینٹر سے دور ہو سینٹر پہ نہیں ہو مطلب اس کے دونوں سائٹ پہ کاربن کی جو نمبر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو تو ہمارے ساتھ انسیمیٹریکل الکین ہوگا تو یہ تھی مورکانک آف رولز ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک انسیمیٹریکل الکین ہے سی ایچ تری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اس کے ساتھ ہم ایچ بی آر کو ہائیڈروجن برومائٹ کو ایٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ہائیڈروجن برومائٹ یہ جو ریاجنٹ ہے یہ اس کے فازیٹیو فائٹ ہے اور یہ اس کی نیگٹیو فائٹ ہے تو یہ تھی انسیمیٹریکل الکین اب ہم دیکھتے ہیں فازیٹیو فائٹ پری ایجنٹ اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا جس کے ساتھ ہائیڈروجن زیادہ ہو تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ہے اور اس کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن ہے تو یہ ہائیڈروجن اس کاربن کو اٹیج ہو جائے گا تو پرادکٹ ہمارے ساتھ کس طرح بنے گا سی ایچ تری سی ایچ بانڈ جو ہے یہ بریک ہو جائے گا اور اس سی ایچ کے ساتھ یہ ہائیڈروجن بھی ایٹ ہوگا تو یہ سی ایچ تری بن جائے گا اور اس پر ہمارے ساتھ پازیٹیو چارج ہوگا تو یہ نیگٹیو پارٹ پھر آ کر اس کارمن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو پرادکٹ ہمیں کیا ملے گا سی ایچ تری سی ایچ سی ایچ تری انٹ بی آر اس کو کہا جاتا ہے ٹو برومو پروپین ٹو برومو پروپین تو یہ تھی مارکونک افسرول اور یہ فرادکٹ بھی ہمیں ایکسپریمنٹلی جو ہے ایویڈنٹ ہے زیادہ پرسنٹیج میں ملتا ہے سو مارکونک افسرول کیا ہے ون ان انسیمیترکل ریاجنٹ اس ایدیتو ان انسیمیترکل الکین پوزیٹیو پارٹ اپ دی ریاجنٹ ایدیتو دیت کارمن اپ دی دبل بانٹ وچ بیرز گریٹر نمبر اپ ہائیڈروجن ایٹمز سو جب ہم ہائیڈروجینیشن انسیمیترکل الکین کی کریں گے تو ہمیں یہ فرادکٹ ملے گا اور یہ جو رییکشن ہے یہ ہمارے ساتھ میکنیزم کے لحاظ سے ٹیک نہیں ہے تو یہ فاسیبل نہیں ہے یہ میجر پرادکٹ ہوگا سو آئی ہوپ کہ آپ ہائیڈروجینیشن کو سمجھ چکے ہوں گے اب ہم مزید رییکشن جو ہے الکینس کی ڈسکس کریں گے موسیقی